اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی مطن دیکھ لیجئے والموضوع انکان شخصا معینا سمیت القضیت شخصیتا و مخصوصتا و انکان نفس الحقیقت فطبعیتا وَإِلَّا فَإِن بُيِّنَ كَمِّيَّةُ أَفْرَادِهِ كُلًّا أَوْ بَعْذًا فَمَحْصُورَةً كُلِّيَّةً أَوْ جُزْئِيَّةً وَمَا بِهِ الْبَيَانُ السُّورٌ وَإِلَّا فَمُحْمَلَةً وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ گزشتہ سبق میں تصدیقات کا بیان چل رہا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہ ایسے قول کو کہتے ہیں جو صدق اور قذب کا احتمال رکھتا ہو اور یہ جو قضیہ ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ حملیہ ہوگا یا شرطیہ اگر ایک شئے کا ثبوت یا نفی ہے ایک چیز سے تو وہ قضیہ حملیہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قضیہ شرطیہ ہے اور قضیہ حملیہ کے اندر جو محکومن علیہ ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں اور جو محکومن بھی ہی ہوتا ہے اس کو محمول کہتے ہیں اور وہ لفظ جو نسبت پر دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں اور اس کے لیے ہوا کے لفظ کو مستعار لیا گیا ہے جبکہ قضیہ شرطیہ جو ہے اس کے جوزے اول کو مقدم کہتے ہیں اور جوزے ثانی کو تعلی کہتے ہیں یا یوں کہو کہ قضیہ شرطیہ کے اندر جو محکومن علیہ ہوتا ہے وہ ہے مقدم اور جو محکومن بھی ہی ہوتا ہے وہ ہے تعلیم بات سمجھ میں آرہی ہے قضیہ شرطیہ کے اندر جو محکومن علی ہے یعنی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ ہے مقدم اور جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ہے تالی یعنی وہ محکومن بھی ہے بھئی محکومن بھی ہی کل کے سبق میں قضیہ شرطیہ کی تفصیل آپ نے پڑھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ شرطیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے اگر اتصال کو بیان کیا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور اگر انفصال کو بیان کیا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے بھئی منفصلہ پھر یہ متصلہ اور منفصلہ دو دو قسم پر ہیں کیونکہ یا یہ موجبہ ہوں گے یا سالبہ تو گویا چار قسمیں ہو گئیں قضیہ شرطیہ کی قضیہ متصلہ موجبہ اور متصلہ سالبہ اور اسی طرح منفصلہ موجبہ اور منفصلہ سالبہ اور ان سب کی مینے مثالیں آپ کو لکھوائیں تھیں بھئی جیسے قضیہ متصلہ موجبہ کی کیا مثال تھی ان کانت شمس طالعہتن فنہارو موجودن اور متصلہ سالبہ کی کیا مثال تھی لئیسا البتتا اذا کانت شمس طالعہتن کان اللیلو موجودن اور منفصلہ موجبہ کی مثال تھی اور منفصلہ سالبہ کی مثال تھی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو متصلہ سالبہ ہے یہ زمنا منفصلہ موجبہ ہے زمنا کیا ہے منفصلہ موجبہ لیکن ہم اس کو منفصلہ موجبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر حرف سلب داخل ہو رہا ہے تو سالبہ ہی کہنا پڑے گا اور سلب تو یہ ابتصال کا کر رہا ہے لہذا اس کو متصلہ سالبہ کہیں گے اور اسی طرح جو قضیہ ہے منفصلہ سالبہ ہے کونسا منفصلہ سالبہ جو ہے لئیسا البتتا حادل عدد اما زوجاً او منقسمن بھی متصاوین یہ جو منفصلہ سالبہ ہے یہ زمنا متصلہ موجبہ ہے کیونکہ جب انفصلہ کا سلب کیا اس کی نفی کی تو کس کا ثبوت آ گیا اتصال کا ثبوت آ گیا تو ہر منفصلہ سالبہ وہ زمنا متصلہ موجبہ ہے لیکن اس کو متصلہ موجبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں حرف سلب لفظوں میں موجود ہے تو نام سالبہ ہی رکھنا پڑے گا اور سالبہ کہیں گے تو پھر تو منفصلہ سالبہ کہنا پڑے گا متصلہ سالبہ تو یہ نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی اور اسی طرح گزشتہ سبق میں آپ نے حسر کے بارے میں بھی پڑا تھا حسر کا معنی ہے بند کرنا جو مختلف کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں مصنفین ایک چیز کی قسمیں بناتے ہیں مثلا کلمہ کی تین قسمیں بنائیں تو یہ جو قسمیں بنائیں اس کو کہتے ہیں حسر یعنی بند کرنا ایک چیز کو خاص تعداد میں جیسے کلمہ کی کتنے قسمیں بنائیں تین اسم فعل اور حرف تو یوں کہیں گے کہ مصنف نے کلمہ کو بند کر دیا تین قسموں میں یا یوں کہیں حسر کر دیا تین قسموں میں تو یہ جو قسمیں بنائی جاتی ہیں اس کو حسر کہتے ہیں ان قسموں میں ایک چیز کو بند کرنا اور پھر یہ حسر دو قسم پر ہے یا حسرِ عقلی ہوگا یا حسرِ استقرائی حسرِ عقلی وہ ہے جو نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہوگی یا ایسی نہیں ہوگی تو وہاں تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی مثلا مثلا جیسے انہوں نے کہا کہ قضیہ میں ایک شہ کا دوسری شہ کے لیے ثبوت یا نفی ہوگی یا ایسا نہیں ہوگا دیکھو یہاں تیسری کوئی صورت نہیں تو جہاں حسرِ عقلی ہوتا ہے وہاں اور قسموں کی گنجائش نہیں ہوتی تو قضیہ کی جو تعریف کی متصلہ اور شرطیہ کی طرف یہ حسرِ عقلی ہے جبکہ قضیہ شرطیہ کی آگے جو تقسیم کی متصلہ اور منفصلہ کی طرف وہ حسرِ استقرائی ہے یعنی علماء نے تلاش کیا جستجو کی تو قضیہ شرطیہ کی یہی دو قسمیں ملیں ایک میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہے یا صلب ہے اور یا دو نسبتوں کے درمیان انفصال یا صلبِ انفصال کو بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور ان کو کوئی صورت ملی نہیں تو یہ حسرِ استقرائی ہے یہ جو قضیہ شرطیہ کو متصلہ اور منفصلہ میں تقسیم کیا یعنی اگر آپ کو کوئی اور صورت ملتی ہے تو آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں آگے دیکھئے بھئی اب یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی یاد رکھنا آپ کئی تقسیمیں پڑھیں گے کئی تقسیمیں یہ آپ کو بتائیں گے جیسے اس سے پہلے ایک تقسیم کر دی تھی کہ وہ یا مجیبہ ہوگا یا صالبہ ہوگا تو وہ تو نسبت کے اعتبار سے تھا کہ نسبت کا ایجاب ہوگا یا نسبت کی نفی ہوگی اگر نسبت کا ایجاب ہے تو مجیبہ اگر نسبت کا سلب ہے تو صالبہ اور یہ تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی یاد رکھو اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں یا تو وہ قضیہ شخصیہ ہوگا یا قضیہ تبعیہ ہوگا یا قضیہ محصورہ ہوگا یا قضیہ محملہ ہوگا تو یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے موضوع کے اعتبار سے یاد رکھو قضیہ کا موضوع جو ہے یا تو کوئی معین ذات اور معین چیز ہوگی یا کلی ہوگی قضیہ حملیہ میں ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کوئی معین چیز معین ذات ہو تو اس کو قضیہ شخصیہ کہتے ہیں اور اسی طرح قضیہ مخصوصہ بھی کہتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن قائمن یہ قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ ہے ہاں ہاں شخصیہ کو نہیں یہ قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ ہے قضیہ حملیہ ہے توجہ ہے پھر آگے دیکھو قضیہ حملیہ کیا ہم تقسیم کریں گے تو زیدن قائمن یہ کیا ہے قضیہ حملیہ ہے قضیہ ہے اس میں زید کیا ہے موضوع اور قائمن محمول ہے تو یہ قضیہ حملیہ ہے تو قضیہ شرطیہ میں نسبتوں کے درمیان جو ہے اتصال یا انفصال بیان ہوتا ہے جبکہ قضیہ حملیہ میں ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے یا نفی ہوتی ہے زیدن قائمن اب بتائیے زیدن قائمن یہ قضیہ شرطیہ ہے یا حملیہ ہے حملیہ ہے اور قضیہ حملیہ میں محکومن علیہ کو کیا کہتے ہیں موضوع اور محکومن بہی کو کیا کہتے ہیں محمول تو زیدن قائمن زید کیا ہوا موضوع اور قائمن محمول اور تو اس میں زید کیلئے قیام کا ثبوت ہے اور اس کے موضوع پر ذرا غور کریں موضوع کیا ہے اس کا زید زید ایک معین ذات کا نام ہے تو اس کو قضیہ شخصیہ کہیں گے یہ قضیہ حملیہ شخصیہ قضیہ حملیہ شخصیہ کہہ دو یہ قضیہ شخصیہ کہہ دو ایک ہی بات ہے کیونکہ قضیہ شخصیہ حملیہ ہی کی قسم ہے وہ طالب علم جو بھی منطق پڑھتا ہوگا وہ جانتا ہوگا تو وہاں حملیہ کہنے کی ضرورت نہیں کہنا چاہیں تو کہہ دیں کہ یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے یا صرف کیا کہہ دیں قضیہ شخصیہ ہے تو یہ جو آگے قسمیں ہیں یہ قضیہ حملیہ اس کی تقسیم ہو رہی ہے تو قضیہ حملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو تو اس کا کیا نام قضیہ شخصیہ یا یوں کہیں قضیہ مخصوصہ اس کا موضوع مخصوص ذات ہے مخصوص چیز ہے تو اس کے دو نام ہیں اس کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں اور قضیہ مخصوصہ بھی کہتے ہیں اب آپ نے غور کر کے مجھے بتانا ہے کہ یہ قضیہ شخصیہ ہے یا نہیں ہے زید قائم یہ کونسا قضیہ ہے قضیہ شخصیہ بکر فازل قضیہ شخصیہ کیونکہ اس کا موضوع بکر ہے الانسان حیوان الانسان حیوان بس مجھے یہ بتائیں شخصیہ ہے یا شخصیہ نہیں الانسان حیوان کیوں سوچوں میں ڈوب گئے میں نے کہا شخصیہ وہ ہے جس کا موضوع کو معین ذات کوئی معین چیز ہو انسان تو کلی ہے معین ذات ہے کوئی تو قضیہ شخصیہ وہ ہے جس کا موضوع کوئی معین ذات یا معین چیز ہو جیسے زید قائم بکر فازل یا مثلا میں کہتا ہوں انا طالب میں کیا ہوں طالب علم ہوں تو دیکھو انا یہ ہے موضوع اور طالب یہ کیا ہے محمول ہے تو انا طالب یہ کیا ہے قضیہ شخصیہ ہے کیونکہ متقلم اپنی بات کر رہا ہے ایک معین ذات ایک معین چیز کی یا میں کہتا ہوں حادل کتاب جیدن حادل کتاب جیدن ایک خاص کتاب کی طرف میں نے اشارہ کر کے کہا حادل کتاب جیدن یہ کتاب کیا ہے اچھی ہے اس قضیہ کا موضوع کلی ہے یا متعین چیز ہے متعین چیز ہے تو جس قضیہ کا بھی موضوع متعین چیز ہو تو اس کو قضیہ شخصیہ کہتے ہیں اور دوسرا نام کیا ہے قضیہ مخصوصہ اس کا نام ہے تو اس میں ضمیریں بھی آ گئیں مثلا ہوا رجل انا طالب اور اس میں اشارہ وغیرہ بھی اس کے اندر آ گئے ہازا رجل میں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہازا رجل عالم یا میں کہتا ہازا عالم یا میں کہتا ہازا انسان ایک متعین ذات کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ہازا انسان تو یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ شخصیہ تو قضیہ شخصیہ وہ ہے جس کا موضوع کوئی متعین ذات یا متعین چیز ہو بات سمجھ میں آ گئے اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو متعین ذات یا متعین چیز نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو پھر یا تو حکم کلی کی ماہیت پر ہوگا یا کلی کے افراد پر ہوگا اگر کلی کی ماہیت پر حکم ہے تو پھر وہ قضیہ تبعیہ ہے توجہ ہے قضیہ حملیہ پھر سنو دوبارہ ساری تقسیم سنو قضیہ حملیہ جو ہے اس کا موضوع یا تو کوئی معین ذات ہوگی یا اس کا موضوع کلی ہوگی اگر معین ذات ہے تو اس کا کیا نام قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ اور اگر اس کا موضوع کلی ہے تو پھر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ کلی کی ماہیت پر لگایا جا رہا ہے اس کے مفہوم پر لگایا جا رہا ہے یا اس کے افراد پر توجہ ہے کلی کے مفہوم یا اس کی حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جائے گا یا اس کے افراد پر پھر افراد پر اگر حکم ہے یا تو اس میں یہ بیان ہوگا کہ کتنے افراد کے لیے یہ حکم ہے یا بیان نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کوئی معین شخص معین ذات ہو تو اس کا نام قضیہ شخصیہ اور مخصوصہ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور وہ جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ کلی کی ماہیت اور حقیقت پر ہے یہ یوں کو کلی کے مفہوم پر حکم لگایا جا رہا ہے قطع نظر افراد سے افراد پر حکم نہیں لگایا جا رہا تو اس کو قضیہ تبعیہ آپ نے پڑا تھا طبیعت کا کیا معنی ہے طبیعت کا ایک معنی ہے حقیقت اور طبیعت کا ایک معنی ہے خارج طبیعت کا ایک معنی کیا ایک طبیعت کا معنی حقیقت اور ایک خارج آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ کلی تین قسم پر ہے یا کلی منطقی ہوگی یا کلی طبعی ہوگی یا کلی عقلی ہوگی کلی منطقی کس کو کہتے تھے کلی کے مفہوم کو اور کلی طبعی کسے کہتے تھے کلی کا جو معروض ہوتا تھا اور چونکہ معروض جو ہے وہ خارج میں افراد کے زمن میں موجود ہوتا ہے تو اس کو کلی طبعی کہتے تھے طبعی کیوں کہتے تھے کیونکہ طبیعت خارج کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو طبیعت کا ایک معنی خارج ہے اسی طرح طبیعت کا ایک معنی حقیقت بھی ہے تو وہ قضیح حملیہ جس کا موضوع کلی ہو توجہ ہے وہ قضیح حملی ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کس پر لگایا جا رہا ہے اس کلی کے مفہوم پر اس کی حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جا رہا ہے یہ یوں کہیں اور حکم جو ہے اس کلی کی حقیقت اور ماہیت پر حکم ہے اس کے افراد پر حکم نہیں ہے تو اس کو قضیہ تبعیہ کہتے ہیں دیکھو مثال سے اور بات سمجھ میں آ جائے گی جیسے میں کہتا ہوں الانسان نوع انسان نوع ہے دیکھو انسان پر نوع ہونے کا حکم لگایا اور انسان کلی ہے یا کوئی متعین چیز ہے یہ کیا ہے کوئی متعین ذات یا متعین چیز نہیں بلکہ انسان کیا ہے کلی ہے زید بھی انسان بکر بھی انسان خالد بھی انسان عمر بھی انسان تو انسان ایک کلی ہے تو حکم کس پر لگایا جا رہا ہے کلی پر اور کلی کے افراد پر حکم نہیں ہے کلی کے ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے الانسان نوع انسان کیا ہے نوع ہے تو یہ حکم افراد پر نہیں ہے اگر یہ حکم افراد پر ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا زید بھی نوع ہے بکر بھی نوع ہے خالد بھی نوع ہے کیونکہ آپ نے کیا کہا الانسان نوعن انسان نوع ہے تو اگر افراد مراد ہوں تو افراد تو کون ہے انسان کے زید عمر بکر خالد جو بھی خارج میں جتنے افراد موجود ہیں ہر ایک کو کیا کہنا پڑے گا نوع ہے اور مجھے بتائیے زید نوع ہے نہیں زید نوع نہیں تو معلوم ہے یہ جو حکم لگایا جا رہا ہے یہ کلی کی حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جا رہا ہے قطع نظر اس کے افراد سے قطع نظر اس کے تو کلی میں جب کلی کے حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جائے قطع نظر افراد سے قطع نظر اس کے وجود سے تو اس کو قضیہ تبعیہ کہتے ہیں پھر دوہر آئیں ایسا قضیہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم جو ہے کلی کی حقیقت اور ماہیت پر لگایا جائے قطع نظر افراد سے تو اس کو قضیہ تبعیہ کہتے ہیں پھر دوہر آئیں قضیہ حملیہ کا موضوع اگر کیا ہو اور حکم کس پر لگایا جا رہا ہے کلی کے مفہوم کلی کے حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جا رہا ہے قطع نظر اس کے افراد سے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ تبعیہ تبعیہ کیونکہ طبیعت کا معنی ہے حقیقت تو یہاں بھی کلی کی ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے قطع نظر اس کے افراد سے پھر دوہرائیں اس کو قضیہ تبعیہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں حکم کس پر لگایا جا رہا ہے کلی کے حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے اس لئے اس کو قضیہ تبعیہ کہتے ہیں کیونکہ طبیعت کا بھی کیا معنی ہے حقیقت بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر حکم کلی کے افراد پر لگایا جا رہا ہو تو پھر اس قضیہ میں ان افراد کی مقدار بیان ہوگی یا مقدار بیان نہیں ہوگی اگر مقدار بیان ہے تو پھر اس کو قضیہ محصورہ کہیں گے اگر مقدار بیان ہے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ محصورہ حسر دیکھو حسر کا معنی ہے بند کرنا اس میں بھی افراد جن پر حکم لگایا جا رہا ہے ان کو بند کر دیا جائے گا کہ اتنے افراد پر حکم ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں الانسان حیوان انسان کیا ہیں حیوان انسان کیا ہیں حیوان اور پھر ساتھ مقدار بھی بیان کر دیتا ہوں کلو انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے منہو زید بھی حیوان بکر بھی حیوان خالد بھی حیوان دیکھو افراد پر حکم لگ رہا ہے پچھلے میں فرق سمجھ میں آرہا ہے پچھلے میں آپ نہیں کہہ سکتے تھے زید نوع ہے بکر نوع ہے خالد نوع ہے لیکن یہاں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہاں میں نے کیا کہا کلو انسان ان حیوان تو دیکھا یہاں جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ افراد پر لگایا جا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ کتنے افراد پر حکم لگایا کلو انسان ان حیوان معنی ہوا ہر فرد پر یہ حکم لگایا گیا تمام افراد پر لگایا گیا تو یہ قضیہ محصورہ ہے اس میں حکم کبھی تمام افراد پر ہوتا ہے کبھی بعض افراد پر ہوتا ہے اگر تمام پر حکم ہو تو اس کو کلیہ کہتے ہیں اور اگر بعض پر ہو تو اس کو جزئیہ کہتے ہیں کلو انسان ان حیوانن یہ قضیہ محصورہ ہے محصورہ حصر سے ہے سواد کے ساتھ ہے محصورہ حصر کا مناہ بند کرنا دیکھو کلو انسان ان حیوانن تمام انسانوں پر یہ حکم لگا دیا اس لفظ کل نے کیا کر دیا ان افراد کو بند کر دیا جن پر حکم لگایا جا رہا ہے اور بتلا دیا کتنے افراد ہیں جن پر یہ حکم لگ رہا ہے تمام افراد پر جن افراد پر حکم لگایا جا رہا تھا ان کو کس لفظ نے بند کیا اور گھیر لیا کلو نے تو محصورہ کا مناہ گھیرا ہوا اس میں بھی موضوع کے بعض یا تمام افراد کو گھیرا گیا ہوتا ہے جن پر حکم لگایا جا رہا ہے توجہ ہے حصر کا کیا مناہ بند کرنا گھیر لینا تو محصورہ کا کیا معنی جس کو بند کیا گیا ہے جس کو گھیرا گیا ہے تو یہاں پر بھی کلو انسان ان حیوان حکم کیا لگایا جا رہا ہے توجہ ہے حکم کیا ہے حکم حیوان ہونے کا حکم لگا رہے ہیں اور کتنے افراد پر ہیں ان کو بند کر دیا یا نہیں بتلا دیا کلو انسان ان تمام افراد کو گھیرے میں لے لیا کہ ان سب پر یہ حکم ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں محصورہ تو بعض میں کلیت بیان ہوتی ہے بعض میں جزیت جزی کی مثال بھی کر لیں جیسے بعض الحیوان انسان بعض الحیوان باز حیوان کیا ہیں بعض حیوان انسان ہیں یا سارے حیوان انسان ہیں بعض حیوان کیا ہیں انسان ہیں تو دیکھو یہاں پر بعض حیوانات پر کیا حکم لگا جا رہا ہے انسان ہونے کا اور افراد پر حکم ہے ماہیت اور حقیقت پر نہیں جب افراد پر حکم ہے تو بعضِ حیوان وہ زید بھی ہے وہ بکر بھی ہے وہ خالد تو ہم کہہ سکتے ہیں وہاں کیا تھا بعض الحیوانی انسان تو وہ انسان کا حمل اب زید پر بھی کر سکتے ہیں زیدن انسان بکرن انسان خالدن انسان دیکھا افراد پر حکم لگا رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئے تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں حسر کا معنی بند کرنا یا گھیرنا اس میں بھی جن افراد پر حکم لگایا جاتا ہے ان کو گھیرا جاتا ہے یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ آگے آنے والا حکم تمام افراد پر ہے یا بعض پر ہے اس لئے اس کو کہہ کہتے ہیں قضیہ محصورہ محصورہ تو قضیہ محصورہ کو محصورہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں احاطہ کر لیا جاتا ہے موضوع کے افراد کا جن پر حکم لگایا جا رہا ہے دہراؤ زبان سے زبان سے دہراؤ قضیہ محصورہ کو محصورہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں احاطہ کر لیا جاتا ہے موضوع کے افراد کی مقدار کا موضوع کے افراد کی مقدار کا جن پر حکم لگایا جا رہا ہے یعنی اس میں بتا دیا جاتا ہے حکم تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے تو اس لیے اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں اور اسی کا نام مصورہ بھی ہے مصورہ مصورہ سور سے ہے سور کیونکہ اس میں کل یا بعض کا لفظ آتا ہے کل یا یا بعض کل کس لیے آتا ہے تمام افراد کے احاطے کے لیے اور بعض کس لیے آتا ہے بعض افراد کے احاطے کے لیے اور وہ لفظ جو افراد کی مقدار کو بیان کرے کہ سارے مراد ہیں یا بعض اس کو سور کہتے ہیں تو جیسے کل انسانین حیوانون یہ جو کل کا لفظ ہے یہ ہے سور اسی طرح باز الحیوان انسانون یہ بعض کیا ہے یہ بھی سور ہے تو وہ لفظ جس کے ذریعے موضوع کے افراد کی مقدار بیان کی جائے توجہ ہے وہ لفظ جس کے ذریعے موضوع کے افراد کی مقدار بیان کی جائے اس کو اس کو سور کہتے ہیں یہ معخوض ہے سور البلد سے سور البلد شہر کی فصیل بھئی قدیم زمانے میں شہر کے شہر کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ کسی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے اور پھر اس کے خاص مخصوص جگہوں پر دروازے ہوتے تھے جس نے بھی شہر میں داخل ہونا ہوتا وہ انہی دروازوں کے ذریعے داخل ہو سکتا تھا تو وہ جو پورے شہر کو گھیرے میں لیے ہوئے دیوار ہوتی تھی اس کو سور البلد کہتے تھے سور البلد اردو میں اس کو فصیل کہیں گے شہر کی فصیل یا شہر پناہ بھی کہتے تھے اس کو اس دیوار کا کیا نام ہوتا تھا شہر پناہ عربی میں اس کو سور کہتے ہیں تو جیسے اس دیوار نے پورے شہر کو گھیرے میں لیا ہوا ہوتا تھا اسی طرح یہ جو کلو اور بازو ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں موضوع کے کل یا بعض افراد کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اس لیے ان کو سور کہتے ہیں تو قضیہ محصورہ میں ہمیشہ کوئی ایسا لفظ ضرور ہوگا جو جو موضوع کے افراد کی مقدار کو ظاہر کرے کہ کل افراد مراد ہیں یا بعض مراد ہیں اسی لیے تو اس کو محصورہ کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام مصورہ بھی ہے مصورہ سور والا جس میں سور لایا گیا ہے اور اگر حکم موضوع کے افراد پر تو لگایا گیا لیکن افراد کی مقدار نہیں بیان کی گئی تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں جیسے الانسان انسان انسان کے افراد خیوان ہیں افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا کہ تمام افراد مراد ہیں یا بعض مراد ہیں مطلقاً کہہ کہہ دیا الانسان حیوان انسان پر حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے اور ماہیت پر نہیں بلکہ افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے انسان کے افراد کیا ہیں حیوان ہیں لیکن سارے افراد مراد ہیں یا بعض اس کو بیان نہیں کیا گیا تو اس کو قضیہ محملہ کہیں گے کیا کہیں گے محملہ احملہ یحمل احمال کا معنی ہے کسی چیز کو ویسے ہی چھوڑ دینا بیکار چھوڑ دینا اس کی طرف توجہ نہ کرنا تو یہاں پر بھی موضوع کے جو افراد ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ان کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو قضیہ حملیہ جو ہے موضوع کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں یا وہ شخصیہ اور مخصوصہ ہوگا یا وہ تبعیہ ہوگا یا وہ محصورہ اور مسورہ ہوگا یا وہ محملہ ہوگا یا پھر سن لو غزیہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں یا وہ شخصیہ ہوگا یا تبعیہ ہوگا یا محصورہ ہوگا یا محملہ ہوگا اور شخصیہ کا دوسرا نام کیا مخصوصہ اور اسی طرح محصورہ کا دوسرا نام کیا مصورہ پھر دوہرائیں قضیہ حملیہ کی کتنے قسمیں ہو گئیں چار نمبر ایک قضیہ شخصیہ نمبر دو قضیہ طبعیہ نمبر تین قضیہ محصورہ اور نمبر چار قضیہ محملہ اور اس میں سے قضیہ شخصیہ کا دوسرا نام کیا ہے قضیہ مخصوصہ اور قضیہ محصورہ کا دوسرا نام کیا ہے مصورہ تو یہ چار قسمیں ہیں تفصیل سمجھ میں آگئی حاصل ایک کلام پھر سن لیں کہ قضیہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں قضیہ حملیہ کا موضوع جو ہے یا تو کوئی معین ذات اور معین چیز ہوگی یا اس کا موضوع کلی ہوگی اس کا موضوع یا معین ذات ہوگی یا کلی ہوگی اگر معین ذات ہو تو اس کا نام قضیہ شخصیہ اور دوسرا نام قضیہ مخصوصہ اور اگر اس کا موضوع کلی ہے تو پھر حکم جو ہے وہ کلی کے ماہیت اور حقیقت پر ہوگا اگر کلی کے ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا گیا ہے تو وہ قضیہ طبعیہ ہے اس کی کیا مثال ہے جیسے الانسان نوعن انسان کیا ہے نوع ہے اب انسان کے افراد پر یہ حکم نہیں اگر یہ انسان کے افراد پر ہوتا تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے زید نوعن، بکر نوعن خالد نوعن لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حکم افراد پر نہیں لگایا جا رہا بلکہ کس پر لگایا جا رہا ہے موضوع کی ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے یہ یوں کوئی اس کے مفہوم پر حکم لگایا جا رہا ہے اس کے افراد پر حکم نہیں لگایا جا رہا دوسری مثال کر لیں الحیوان جنسن حیوان کیا ہے جنس ہے تو دیکھا یہ حیوان کی ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ ماہیت کے اعتبار سے حیوان جنس ہے جیسے انسان الانسان نوعن انسان ماہیت کے اعتبار سے کیا ہے نوع ہے انسان حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے نوع ہے اور الحیوان جنس حیوان اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے جنس ہے یہ حکم افراد پر نہیں ہے اگر افراد پر حکم ہو تو حیوان کے افراد تو زید بھی ہے بکر بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں زید کیا ہے زید جنس زید جنس ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں زید جنس ہے بکر جنس ہے نہیں کہہ سکتے معلوم ہوا یہاں جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ اس کلی کے ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے اس کے افراد سے قطع نظر بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی اچھی طرح تو قضیت طبعہ میں حکم کس پر ہوتا ہے اس کلی کے کلی ہے نا موضوع کیا ہوگا اس کلی کے حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جاتا ہے افراد سے قطع نظر اور اگر افراد پر حکم لگایا گیا تو پھر اس میں یا تو یہ بیان ہوگا کہ یہ حکم تمام یا بعض افراد پر ہے یا یہ بیان نہیں ہوگا اگر بیان ہو کہ کتنے افراد پر یہ حکم ہے تو اس کو کیا کہیں گے محصورہ اور اگر بیان نہ ہو تو اس کو محملہ کہیں گے دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں والموضوع انکان شخصا معین یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ قضیح حملیہ کی یہ میں تقسیم کر رہے ہیں توجہ ہے بلکہ کیا کہا والموضوع انکان شخصا موضوع کہ دیا اور موضوع تو ہوتا ہی کس میں ہے قضیح حملیہ میں ہوتا ہے قضیح شرطیہ میں تو مقدم اور تعلیح ہوتے ہیں وہاں تو موضوع ہوتا ہی نہیں تو کہتے ہیں والموضوع اور قضیح حملیہ کا موضوع جو ہے انکان شخصا معین اگر وہ کوئی معین شخص ہے سمیت القضیت شخصیتا تو قضیح کو شخصیہ کہتے ہیں و مخصوصتا اور مخصوصہ کہتے ہیں و انکان نفس الحقیقتی اور اگر اس کا موضوع جو ہے نفس حقیقت ہو فطبعیتا تو وہ طبعیہ یعنی قضیح کا موضوع اگر کیا ہو نفس حقیقت ہو حقیقت اور ماہیت مراد ہو اس کا مفہوم مراد ہو افراد مراد نہ ہو فطبعیتا تو اس کا کیا نام ہے اس کا نام قضیح طبعیہ ہے و الا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی موضوع کلی ہے اور نفس حقیقت مراد نہیں ہے جب حقیقت نہیں مراد تو پھر لازمی بات ہے کیا مراد ہیں افراد مراد ہیں تو پھر اگر افراد ہیں پھر اس میں دو حال ہیں یا افراد کی کلیت اور جزیت بیان ہوگی یا بیان نہیں اگر کلیت اور جزیت بیان ہے تو وہ محصورہ اور اگر بیان نہیں تو وہ محملہ ہے تو کہتے ہیں و الا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کا موضوع نفس حقیقت نہ ہو تو فَإِن بُيِّنَ کمیت افراد ہی کم اور کمیت دونوں کا معنی ہے مقدار مقدار اور یہ میم مشدد ہے کمیت میم بھی مشدد ہے اور یا نسبت والی ہے لاہوریون یا نسبت والی بات سمجھ میں آگئے کیا معنی ہوتا ہے لاہوریون لاہور والا تو یہاں بھی یہ بھی کم اور کمیت میم بھی مشدد ہے اور یا بھی تو کہتے ہیں فَإِن بُيِّنَ اگر اس میں بیان کیا گیا ہو کمیت افراد ہی اس موضوع کے افراد کی مقدار کو کلًا او بازن کل یا باز کے اعتبار سے اگر موضوع کے افراد کی مقدار کو بیان کیا گیا ہو کس اعتبار سے کلًا او بازن کل یا باز کے اعتبار سے کہ سارے مراد ہیں یا بعض مراد ہیں فَمَحْصُورَتَن تو وہ کیا ہے محصورہ ہے کلیتاً او جزئیتاً کلیہ یا جزئیہ محصورہ کلیہ یا محصورہ جزئیہ محصورہ کلیہ کی مثال دیں محصورہ ہو اور کلیہ ہو کل انسان حیوان کل انسان حیوان اور محصورہ جزئیہ کی مثال دیں بعض الحیوان انسان بعض حیوان انسان ہیں بعض سمجھ میں آگئے فمحصورتن کلیتن او جزئیتن تو وہ محصورہ کلیہ یا محصورہ جزئیہ ہے وما بیہی البیان سورن اور وہ چیز جس کے ذریعے کمیت کو بیان کیا جائے کس چیز کو یا مقدار کو بیان کیا جائے سورن وہ سور ہے وئلہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو حکم تو افراد پر ہے لیکن افراد کی مقدار بیان نہیں کی گئی فمحملتن تو وہ قضیہ محملہ ہے پھر اس کو محملہ کہتے ہیں عبارت سمجھ میں آ رہی ہے وَتُلَازِمُ الجزئیتَ اور یہ جو محملہ ہے یہ محصورہ جزئیہ کے ساتھ لازم ہے یہ محملہ کی بات کر رہے ہیں وَتُلَازِمُ الجزئیتَ اور یہ جو محملہ ہے یہ لازم ہے کس کے ساتھ جزئیہ کے ساتھ یعنی محصورہ جزئیہ کے ساتھ یہ لازم ہے یعنی جہاں محصورہ جزئیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور ہوگا جہاں محصورہ جزئیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور ہوگا اس بات کو بھی سمجھ لیں یہیں پر بھئی آگے شرعہ میں بھی بیان کریں گے بھئی یاد رکھو آپ کو آگے چل کر یہ بتلائیں گے کہ یہ جو چار قسم کے قضیے ہیں چار قسم کے کون کون سے قضیہ شخصیہ قضیہ تبعیہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ ان میں سے صرف محصورہ جو ہے یہ معتبر ہے علوم میں اور اس کی چار قسمیں ہیں آپ کو بتائیں گے کیونکہ محصورہ یا تو کلیہ ہوگا یا جزئیہ پھر کلیہ ہو تو اس میں بھی دو حال یا مجیبہ ہوگا یا سالیبہ اور جزئیہ ہو تو اس میں بھی دو حال یا مجیبہ ہوگا یا سالیبہ ہوگا تو چار قسمیں بن گئی محصورہ کی کون کون سی محصورہ مجیبہ کلیہ محصورہ مجیبہ کلیہ یا محصورہ سالیبہ کلیہ اور یا محصورہ مجیبہ جزئیہ یا سالیبہ جزئیہ پھر دو حال چار قسمیں ہوگئے محصورہ کی بھئی مجیبہ کلیہ یا سالیبہ کلیہ یا مجیبہ جزئیہ یا سالیبہ جزئیہ ہر ایکی مثال بھی کر لو مجیبہ کلیہ لاؤ بھئی اجاب ہو اور کل ہو کلو انسان ان حیوانون ہر انسان حیوان ہے کیا حرف سلب آیا نہیں تو مجیبہ ہے اور کل پر حکم لگا رہے ہیں یا بعض پر کل پر تو کلو انسان ان حیوانون یہ کس کی مثال ہے مجیبہ کلیہ زبان سے دہرہ ہو بھئی میں تقرار کروا رہا ہوں یہ مجیبہ کلیہ یہ کس کی مثال ہے مجیبہ کلیہ اچھا سالیبہ کلیہ کی کوئی مثال لاؤ لا شیعہ من الانسان بحجرن لا شیعہ بحجرن لا شیعہ من الانسان بحجرن کوئی انسان پتھر نہیں ہے دیکھو نفی کر رہا ہوں ہر انسان سے انسان سے میں پتھر ہونے کی نفی کر رہا ہوں اور بعض انسانوں سے یا سب انسانوں سے سب انسانوں سے تو یہ کیا ہوا سالیبہ کلیہ لا شیعہ من الانسان بحجرن اچھا مجیبہ جزیہ لاؤ مجیبہ ہو اور جزیہ ہو بعض الحیوانی انسان بعض حیوانی انسان ہیں دیکھو مجیبہ ہے اور جزیہ ہے بعض کی بات ہو رہی ہے سب کی بات نہیں ہو رہی ہے اور سالیبہ جزیہ لاؤ سالیبہ جزیہ باز الحیوانی لیسا بی انسان باز الحیوانی لیسا بی انسان باز حیوان انسان نہیں ہیں تو سالیبہ ہے مجیبہ ہے سالیبہ اور بعض کی بات ہوئی ہے سب کی بعض کی تو یہ سالیبہ جزیہ ہوا مثالیں سمجھ میں آگئے تو بات چل رہی تھی وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَةَ وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَةَ میں اس کا بیان کر رہا تھا یاد رکھو اس میں مصنف نے یہ بیان کیا کہ یہ جو قضیہ محملہ ہے یہ قضیہ جزیہ یعنی یوں کو محصورہ جزیہ کے ساتھ لازم ہے قضیہ محملہ محصورہ جزیہ میں نے آپ کو بتلایا محصورہ کی کتنی قسمیں ہیں چار محصورہ کلیہ ہوگا یا جزیہ ہوگا توجہ ہے محصورہ کلیہ ہوگا یا جزیہ ہوگا پھر ان میں سے ہر ایک یا موجیبہ ہوگا یا سالبہ تو چار قسمیں بن گئیں قضیہ محصورہ کی موجیبہ موجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ موجیبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ توجہ ہے کون کون سی قسمیں بنی دوہرہ زبان سے نمبر ایک موجیبہ کلیہ نمبر دو سالبہ کلیہ نمبر تین موجیبہ جزیہ نمبر چار جزیہ تو آگے چل کر علماء فرماتے ہیں کتابوں کے اندر کہ علوم کے اندر یہ محصورات جو ہیں یہ چار محصورات یہی معتبر ہیں کون سے چار محصورات موجبہ کلیہ یا سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ یا سالبہ یہ چار جو ہیں علوم میں معتبر ہیں تو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ قضیہ محملہ یہ بھی علوم کے اندر معتبر نہیں ہے جیسے قضیہ شخصیہ علوم میں معتبر نہیں اسی طرح قضیہ طبعیہ بھی علوم میں معتبر نہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ محصورات ارباعے ہی جو معتبر ہیں تو معلوم ہوا قضیہ محملہ بھی معتبر نہیں تو ماتن نے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی قضیہ محملہ بھی معتبر ہے لیکن قضیہ محصورہ جزیہ ہی میں داخل ہے یہ قضیہ محصورہ جزیہ ہی کے اندر داخل ہے اسی لئے کہا وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَتَا یہ جو محملہ ہے یہ لازم ہے کس کے ساتھ جزیہ کے ساتھ کونسا جزیہ محصورہ کیونکہ جزیہ اور کلیہ کس میں ہوتا ہے محصورہ میں تو یہ محصورہ جزیہ کے ساتھ لازم ہے وَتُلَازِمُ بابِ مفاعلہ لے کر آئے اور بابِ مفاعلہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے بابِ مفاعلہ جیسے زَارَبَ زَيْدٌ عَمَرًا کیا مانا کریں گے زید نے عمر کی پٹائی کی اور عمر نے زید کی پٹائی کی تو یوں کہتے ہیں باہم دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَتَا یعنی یہ محملہ لازم ہے جزئیہ کے ساتھ اور جزئیہ لازم ہے محملہ کے ساتھ مطلب یہ ہے جہاں محملہ ہوگا وہاں جزئیہ ضرور ہوگا اور جہاں جزئیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور ہوگا توجہ ہے کیا بتلایا انہوں نے شبہ کیا ہوتا تھا کہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ علوم کے اندر صرف محصورات اربع معتبر ہیں صرف ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور قضائیہ جو ہیں ان سے بحث نہیں کی جاتی جب یہ محصورات اربع معتبر ہیں تو معلوم ہوا قضیہ شخصیہ بھی علوم میں معتبر نہیں اسی طرح قضیہ طبعیہ بھی معتبر نہیں تو شبہ پیدا ہوا کہ شاید محملہ بھی علوم کے اندر معتبر نہیں ہے معتبر نہیں ہے تو ماتین نے اس اعتراض کا جواب اور اس شبہ کا جواب دے دیا کہ نہیں بھئی محملہ علوم میں معتبر ہے محملہ علوم میں معتبر ہے بھئی کس طرح معتبر ہے علماء صراحتاً کیا فرماتے ہیں کہ علوم میں کتنے قضائے معتبر محصورات اربعہ کتنے معتبر صرف وہ معتبر ہیں انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جو محملہ ہے یہ محصورہ جزئیہ کے ساتھ لازم ہے جہاں محصورہ جزئیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا اور جہاں محملہ ہوگا تو وہاں قضیہ ہے تو اس کے زمن میں یہ بھی آگیا یہ بھی علوم میں معتبر ہے بات سمجھ میں آگئی تو محملہ بھی کیا ہے علوم میں معتبر ہے کیونکہ جہاں جزئیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا بعض کا لفظ وہاں موجود ہوگا لیکن جب بعض کا ذکر آگیا تو محملہ بھی وہاں پر آگیا معلوم محملہ بھی علوم کے اندر معتبر ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَتُ لَازِمُ الْجُزْئِيَةَ اور محملہ جو ہے وہ جزئیہ کے ساتھ لازم ہے اب کس طرح لازم ہے وہ بھی یہیں سمجھ لیں یہاں گویا دو دعوے ہو گئے باب مفعلہ لائنا باب مفعلہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے اس سے دو باتیں آپ کو سمجھ میں آگئیں کیا باتیں نمبر ایک جہاں محملہ ہوگا وہاں جزئیہ ہوگا اور دوسری بات کیا جہاں جزئیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا دو دعوے ہوگئے پہلا دعوے کیا جہاں جزئیہ ہوگا وہاں محملہ اور جہاں محملہ ہوگا وہاں جزئیہ کہتے ہیں دیکھو پہلا دعوے مسئلہ ہے جہاں محملہ ہوگا وہاں جزئیہ ضرور ہوگا میں نے کہا محملہ ہے یا جزئیہ ہے یہ کیا ہے محملہ دیکھو یہ محملہ میں لے کر آیا الانسان حیوان انسان کیا ہے حیوان میں حکم ماہیت پر لگا رہا ہوں یا افراد پر توجہ ہے افراد پر حکم لگا رہا ہوں ماہیت پر نہیں آپ ایک ایک فرد لائیں آپ دیکھیں گے خود ہی آپ کو پتا لگ جائے گا میں نے کیا کہا الانسان حیوان انسان کا کوئی ایک فرد لے آؤ زیدن حیوان حکم صحیح ہے یا غلط ہے معلوم ہو حکم میں افراد پر لگا رہا ہوں آپ فرد کو لے آیا کریں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حکم افراد پر ہے یا افراد پر نہیں تو الانسان و حیوان ان میں کس پر حکم لگا رہا ہوں افراد پر لیکن کتنے افراد ہیں تمام انسان یا بعض انسان یہ اس میں بیان نہیں تو معلوم ہوا یہ کونسا قضیہ ہے محملہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ جہاں محملہ ہوتا ہے وہاں جوزیہ بھی ہوتا ہے توجہ ہے جہاں محملہ ہوتا ہے وہاں جوزیہ بھی ہوتا ہے دیکھو بھئی میں نے کہا الانسان و حیوان انسان حیوان ہیں حکم کس پر لگا رہا ہوں افراد پر جب افراد پر حکم لگا رہا ہوں تو دوئی صورتیں ہیں یا سب پر لگے گا حکم یا بعض پر لگے گا تیسری کوئی صورت ہے نہیں تو یہاں صورتیں دو بنتی ہیں یا تو یہ حکم سب کے لیے ہے یا بعض کے لیے ہے اگر سب کے لیے بھی حکم ہو جائے تو سب کے زمن میں بعض آگئے یا نہیں آگئے سب کے زمن میں بعض آگئے تو دیکھا دونوں صورتوں میں بعض پر ضرور حکم آئے گا نہیں بعض سمجھ میں آئے پھر سنو پھر سنو میں نے کیا کہا الانسانو حیوانون میں نے حکم کس پر لگایا افراد پر کیا میں نے بیان کیا سب پر ہے یا بعض پر نہیں معلوم ہے یہ کونسا قضیہ ہے محملہ ہے الانسانو حیوانون محملہ دعویٰ میرا یہ ہے جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ضرور ہوگا جہاں محملہ ہوگا وہاں دیکھو میں نے کہا الانسانو حیوانون انسان حیوان ہے انسان کے افراد پر حکم لگایا لیکن کتنے پر لگایا یہ بیان نہیں کیا چلو بیان تو میں نے نہیں کیا لیکن احتمال تو دو ہی ہیں یہ حکم یا تو سب کے لیے ہوگا یا بعض کے لیے ہوگا تیسرا کوئی احتمال بنتا ہے یہاں اب میں نے کہا انسان کے جو افراد ہیں وہ حیوان ہیں تو یہ یا تو سب ہوں گے یا بعض ہوں گے یہی صورت بنتی ہے نا تو دیکھو یا سب ہوں گے یا بعض جزیہ آیا یا نہیں دو صورتیں بنی نا دو صورتیں بن گئیں ایک کیا یا تو تمام افراد کے لیے حکم ہے یا تیسری کوئی صورت ہے نہیں تو دیکھو ایک احتمال کیا ہوا بعض افراد کے لیے حکم ہے دوسرا احتمال کیا ہوا تمام افراد کے لیے یہ حکم ہے جب تمام کے لیے ہوگا تو بعض کے لیے ہو جائے گا یا نہیں تو اس تمام میں بھی بعض آ گئے یا نہیں اس تمام میں بھی دیکھو جب کل پہ آپ حکم لگاتے ہیں تو بعض پر خود ہی اس کے اندر حکم آ جاتا ہے میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوانن ہر انسان کیا ہے حیوان جب ہر انسان حیوان ہے تو میرا یہ کہنا بھی صحیح ہے باز الانسانی حیوانوں باز انسان باز انسان آپ یہ نہ کہیں کیا باقی حیوان نہیں نہیں میں نے باقیوں کی بات نہیں کی میں نے صرف باز کی بات کی ہے میں نے جب یہ کہا باز الانسانی حیوانوں باز انسان کیا ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ سارے ہی حیوان ہیں آپ نے باز کیوں کہا بھئی میں نے باز کی بات کی باقی جو باز ہیں میں نے ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ وہ حیوان نہیں ہے ان کے بارے میں تو میں خاموش ہوں ان کے بارے میں تو میں تو بعض کے بارے میں صرف بات کر رہا ہوں تو جب میں یہ کہوں کہ بعض انسان حیوان ہیں بعض انسان تو اس کا یہ معنی نہیں نکالنا آپ نے کہ بعض انسان نہیں ہیں میں نے کب کہا ہے بعض نہیں ہیں میں نے تو صرف بعض کی بات کی بعض انسان کیا ہیں اور مجھے بتاؤ یہ بات درست ہے یا نہیں فرض کرو میرے سامنے دس انسان ہیں پوری دنیا کے انسان فرض کرو دس ہیں اس دس میں سے پانچ کے بارے میں میں کہتا ہوں یہ انسان حیوان ہیں یہ انسان کتنے کے بارے میں کہا پانچ کے بارے میں تو کیا باقی پانچ کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے نہیں ان کے بارے میں میں خاموش ہوں ان کی میں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہاں میں نے تو بعض کی بات کی ہے اور مجھے بتائیں جو بعض کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ والے بعض حیوان ہیں غلط کہا صحیح کہا صحیح کہا تو اس کا علٹ مانا اس کا مفہوم مخالف آپ نے نہیں لینا کہ بعض انسان حیوان ہیں تو اس کا تو مطلب ہوا باز حیوان نہیں ہیں نہیں بھئی میں نے کب کہا ہے باز نہیں ہیں میں نے تو صرف باز کی بات کی ہے کہ باز انسان کیا ہیں حیوان ہیں باقیوں کے بارے میں میں خاموش ہوں ان میں احتمال ہے ہو سکتا ہے انسان ہو ہو سکتا ہے نہ ہو میں نے ان کی بات ہی نہیں کی تو جب کل کی بات کی جاتی ہے تو اس میں باز کی بھی بات آ جاتی ہے میں نے کیا کہا کلو انسان ان حیوان ان تمام انسان کیا ہیں حیوان تو باز انسان حیوان ہیں یہ کہنا بھی صحیح ہو گیا یا نہیں ایک آدمی نے کہا کل انسان ان حیوان انہار انسان کیا ہے حیوان تو اس جملے کو سن کر دوسرے نے کہا کہ جب کل انسان کیا ہے حیوان تو معلوم ہوا بعض انسان بھی کیا ہیں حیوان ہیں اس کا یہ نتیجہ آخذ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے جیسے کوئی ایک شخص کہے اس مدرسے کے تمام طلبہ محنتی ہیں اس مدرسے کے تمام طلبہ محنتی ہیں ایک اور آدمی یہ جملہ سن کے کہتا ہے اچھا جب تمام محنتی ہیں معلوم ہوا بعض طلبہ بھی اس مدرسے کے بعض طلبہ محنتی ہیں تو یہ غلط ہے اس کا کہنا یا صحیح صحیح ہے اس نے باقی بعض کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ وہ محنتی نہیں اس نے تو صرف بعض کی بات کی جب کل میں سب کی بات ہو گئی تھی تو اس میں بعض بھی آگئے یا نہیں آگئے لہٰذا جہاں کلی ہو وہاں جوزی بھی ضرور ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی جہاں کل ہو وہاں جو ضرور ہوتا ہے لہٰذا آپ پھر آؤ میں نے کہا انسان حیوان یہ محملہ ہے یہ قضیہ ہے اور دعویٰ تھا جہاں محملہ ہو وہاں جوزیہ ضرور ہوتا ہے جہاں محملہ ہو وہاں جوزیہ ضرور ہوتا ہے میں نے کہا انسان حیوان ہے میں حکم کس پر لگا رہا ہوں افراد پر دوی صورتیں ہیں یا تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بات تیسری کوئی صورت ہے جب افراد پر حکم لگا رہے ہیں تو یہی دو صورتیں بند نہیں یا باز پر حکم ہوتا ہے یا اس میں بیان تو نہیں کیا گیا لیکن احتمال تو یہی دو بنتے ہیں نا کہ حکم کس پر لگا رہے ہیں افراد پر تو کتنے احتمال دو احتمال کون کون سے یا باز پر ہے یا تمام پر باز لیں پھر تو باز ہیں ہی اگر تمام مراد لیں تو بھی باز پر حکم لگ گیا اب باز سمجھ میں آگئے جہاں محملہ ہو وہاں جزیہ ضرور ہوگا جب الانسان و حیوان ان کہہ دیا تو معلوم ہوا حکم افراد پر لگ رہا ہے اور افراد پر حکم کی تو دو احتمال ہیں یا تو یہ حکم ہوگا باز پر یا سب پر باز پر ہو تو دیکھو یہ بھی جزیہ اور سب پر حکم ہو تو اس کے زمن میں بھی کیا آگیا جزیہ آگیا محملہ جہاں بھی آئے گا جزیہ ضرور آئے گا دعویٰ سمجھ میں آگیا دعویٰ کیا تھا جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ضرور ہوگا کس طرح ہوگا کیونکہ محملہ میں حکم کس پر ہے افراد اور افراد میں کتنی احتمال دو یا باز یا سب اگر باز ہے تو جزیہ آگیا اگر سب مراد ہے تو سب میں بھی جزیہ ضرور آگیا بات سمجھ میں آگیا دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور ہوگا پہلا دعویٰ کیا تھا جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ اب دوسرا دعویٰ کیا ہے جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور ہوگا میں آپ سے کہتا ہوں باز الحیوانی انسان باز الحیوانی باز حیوان انسان ہیں یہ جزیہ ہے کلیہ ہے جزیہ ہے توجہ ہے تھاک تو نہیں گئے یہ جزیہ ہے کلیہ ہے جزیہ ہے جب جزیہ ہے تو جہاں جزیہ ہوتا ہے وہاں محملہ ضرور ہوتا ہے کیا کہا اس میں حیوان کے بعض افراد پر کیا حکم لگا دیا انسان ہونے کا جب بعض افراد پر حکم لگا دیا تو فیل جملہ افراد پر حکم لگ گیا مجموع اعتبار سے افراد پر حکم لگ گیا نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں پھر دوہرائیں بعض الحیوانی انسان یہ کونسا ہے جزیہ اور دعویٰ کیا ہے جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا تو اس سے محملہ بنا لو خودی جب میں یہ کہوں بعض الحیوانی انسان تو میرا یہ کہنا بھی صحیح الحیوان انسان الحیوان میں نے یہ تو نہیں کہا سارے حیوان کیا ہیں انسان میں نے مطلقا یہ کہا حیوان کے افراد انسان ہیں اس میں دو احتمال ہو سکتا ہے سارے مراد ہوں ہو سکتا ہے بعض نہیں سمجھ میں آ رہی بات دیکھو پھر سنو محملہ پہ ذرا غور کرو الانسان حیوان اس پہ غور کرو الانسان یہ کونسا قضیہ ہے قضیہ محملہ ہے محملہ میں حکم کس پر ہوتا ہے افراد پر ہوتا ہے اور اس میں یہ بیان نہیں ہوتا بعض پر ہے یا سب پر تو یوں کہو گے مجموعی اعتبار سے افراد پر یہ حکم لگا ہے کس اعتبار سے مجموعی اعتبار سے افراد پر حکم لگ رہا ہے تو یاد رکھو جو قضیہ محملہ ہوتا ہے اس میں مجموعی اعتبار سے افراد پر حکم ہوتا ہے ہاں یہ نہیں بیان ہوتا سب کے لیے ہے یا بعض کے لیے ہاں مجموعی طور پر حکم ہے کس پر افراد پر ہی ہے توجہ ہے مجموعہ اعتبار سے یہ حکم کس پر ہے افراد پر ہے پھر اس میں دونوں اعتبار ہو سکتا ہے بعض کیلئے ہو سکتا ہے لیکن محملہ میں ہوتا حکم کس پر ہے افراد پر ہے جہاں محملہ آ گیا وہاں گویا مجموعہ اعتبار سے آپ نے افراد پر حکم لگا دیا مجموعہ اعتبار سے افراد پر ہاں اس میں احتمال پھر دونوں ہو سکتا ہے یہ سب کیلئے ہو سکتا ہے لیکن وہ اس نے وہاں بیان نہیں کیا کہنے والے نے تو مجموعہ اعتبار سے حکم کس پر لگ گیا افراد اور اس میں پھر کتنے احتمال ان احتمال کو ذرا چھوڑ دو بس مجموعہ اعتبار سے حکم کس پر لگا افراد پر چاہے تھوڑے ہو چاہے زیادہ افراد پر حکم لگ گیا یا نہیں لگ گیا تو جب میں نے کہا بعض الحیوانی انسان بعض الحیوانی بعض حیوان کیا ہیں انسان جب بعض افراد پر حکم لگ گیا تو مجموعہ اعتبار سے افراد پر حکم لگ گیا یا نہیں مجموعہ اعتبار سے کس پر حکم لگ گیا جب افراد پر حکم لگ گیا مجموعہ اعتبار سے یہی تو محملہ ہوتا ہے اس میں افراد پر حکم ہوتا ہے قطع نظر سارے یا تو جب بعض پر حکم لگ گیا تو افراد پر لگ گیا یا نہیں تو جب افراد پر لگ گیا تو محملہ پایا گیا نہیں سمجھ میں آئی ویسے سر ہلا رہے ہیں پھر سنو یاد رکھو محملہ میں حکم ہوتا ہے افراد پر جیسے الانسانو حیوانو انسان کے افراد پر حیوان ہونے کا حکم لگایا لیکن بیان نہیں کیا لیکن مجموعی طور پر افراد پر حکم لگا دیا چاہے کچھ کے لیے ہو چاہے سب کے لیے ہو لیکن یہ حکم افراد پر لگے گا ضرور تو مجموعی اعتبار سے یہ حکم کس پر ہے افراد پر قطع نظر اس سے قطع نظر حکم افراد پر ہے بس حکم افراد پر لگ جائے تو محملہ پایا جاتا ہے محملہ یعنی حکم افراد پر ہے چاہے بعض پر لگ جائے تو بھی ٹھیک ہے سب پر لگ جائے تو بھی ٹھیک ہے تو جب میں نے کہا بعض الحیوانی بعض حیوان کے جو افراد ہیں وہ کیا ہیں جب بعض افراد پر حکم لگا دیا تو مجموعی طور پر افراد پر حکم لگ گیا یا نہیں جب حکم افراد پر لگ گیا یہی تو محملہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو مجموعی طور پر حکم لگ گیا تو محملہ ہے جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور اور جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ضرور ہوگا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر ایک دفعہ سمجھ لو جس کو سمجھ میں نہیں آئی دیکھو یہاں انہوں نے کیا کہا وَتُوْ لَازِمُ الْجُزْئِيَتَ یہ محملہ جو ہے لازم ہے کس کے ساتھ جزیہ کے ساتھ اور بابیں مفعلہ لائے معلوم ہوا محملہ لازم ہے جزیہ کے ساتھ اور جزیہ لازم ہے محملہ کے ساتھ یعنی جہاں محملہ ہوگا جزیہ ضرور پایا جائے گا اور جہاں جزیہ پایا جائے گا محملہ ضرور پایا جائے گا تو جب محملہ پایا گیا مثلا میں نے کیا کہا انسانوں حیوانوں انسان کیا ہیں حیوان ہیں جب حکم افراد پر لگ رہا ہے تو یا تو باز پر لگے گا یا سب پر باز پر لگے تو بھی جزیہ ثابت سب پر لگے تو کل کے زمن میں باز بھی آگئے جہاں محملہ ہوگا وہاں باز افراد پر حکم ضرور ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا باز پر نہ ہو کیونکہ حکم آپ نے لگایا ہی کس پر ہے حکم لگایا ہی افراد پر ہے باز پر تو ضرور یہ حکم پھر لگے گا ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا تو جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ضرور اور جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور ہوگا کیونکہ جزیہ میں باز افراد پر حکم لگایا تو جب بعض پر لگ گیا تو مجموع اعتبار سے افراد پر حکم لگ گیا یا نہیں لگ گیا اور یہی تو محملہ ہوتا ہے دعویٰ سمجھ میں آ گیا تو حاصل کلام یہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علوم میں یہ محصورات اربعہ معتبر ہیں اس کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ محملہ معتبر نہیں محملہ بھی معتبر ہے لیکن وہ انہی محصورات اربعہ کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ جہاں جزیہ ہوگا وہاں کیا ہوگا محملہ اور جہاں کہیں محملہ آیا تو وہ بھی کیا ہوگا جزیہ ہوگا بات سمجھ میں آ گئی تو معنی وہ دو معتبر نہیں ہیں ایک شخصیہ اور ایک طبعیہ باقی معتبر ہیں لیکن محملہ کو الگ سے بتاتے نہیں ہیں بس صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ علوم میں یہ چار محصورات اربعہ معتبر ہیں موجبہ کلیہ یا سالبہ کلیہ اور یا موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ یہ چار معتبر ہیں محملہ کو ساتھ ذکر نہیں کرتے کیونکہ محملہ کس کے زمن میں آ گیا جزیہ کے زمن میں آ گیا بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے شرعہ میں قولہو والموضوع کہتے ہیں حاضر تقسیم للقضیت الحملیت بی اعتبار الموضوعی یہ تقسیم ہے قضیہ حملیت کی موضوع کے اعتبار سے ولدہ لوحظ فی تسمیت الاقسام حال الموضوعی اور اسی لئے لحاظ رکھا گیا ہے قسموں کا نام رکھنے میں موضوع کے حال کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے ان کے نام جو مختلف نام رکھے گئے ایک کا نام کیا رکھا شخصیہ ایک کا کیا نام طبعیہ ایک کا کیا نام محصورہ اور ایک کا نام محملہ یہ کس اعتبار سے ہیں موضوع کے اعتبار سے یہ نام کس اعتبار سے ہیں موضوع اگر شخص ہے تو شخصیہ موضوع اگر طبیعت اور حقیقت ہے تو طبعیہ موضوع کے اندر اگر افراد ہیں تو اگر وہ افراد ان کا مقدار بیان کی گئی ہے ان کا احاطہ کیا گیا ہے تو محصورہ اور اگر ان کے احاطہ نہیں کیا گیا ان کی مقدار نہیں تو وہ محملہ تو یہ نام کس اعتبار سے ہیں موضوع کے اعتبار سے تو کہتے ہیں یہ قضیح حملیہ کی تقسیم ہے بے اعتبار الموضوع موضوع کے اعتبار سے اس لئے لحاظ رکھا گیا ہے ان قسموں کا نام رکھنے میں موضوع کے حال کا فیسمہ پس نام رکھا گیا ہے جس کا موضوع کیا ہو شخص یہ ماں سے مراد قضیہ ہے پس نام رکھا گیا ہے اس قضیہ حملیہ کا موضوع شخص ہے شخصیتا کیا نام رکھا گیا ہے شخصیتا اور اسی پر قیاس ہے انہیں اسی طریقے پر سب کے نام رکھے گئے ہیں اور تقسیم کا حاصل یہ ہے آپ چار قسمیں بنائیں گے کس طرح چار بنائیں گے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو شخص ہوگا یا کلی اگر کلی ہے تو پھر کلی کی حقیقت پر حکم ہوگا اور ماہیت پر یا اس کے افراد اگر افراد پر حکم ہے تو پھر ان کی مقدار بیان کی جائے گی یا مقدار بیان نہیں کی جائے گی تو چار قسمیں ہو جائیں گے اور پھر ان کے نام بتا دیں گے تو کہتے ہیں وہ محصل التقسیمی اور اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ ان الموضوع اما جزئی حقیقی کہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی حقیقی ہوگا کہ قولینا جیسے ہمارا یہ قول ایک معین شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے انسان تو دیکھو موضوع معین شخص ہوا تو یہ شخصیہ ہوا یا اس کا موضوع کیا ہوگا اور دوسری صورت پہ کونسی دوسری صورت جا موضوع کلی ہو فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْحُكْمُ عَلَى نَفْسِ حَقِقَتِ هَذَ الْكُلِّيِّ وَتَبِعَتِهِ یا تو حکم ہوگا عَلَى نَفْسِ حَقِقَتِ هَذَ الْكُلِّيِّ اس کلی کی نفس حقیقت پر وَتَبِعَتِهِ اور اس کی طبیعت اور ماہیت پر مِنْ حَيْسُ هِيَا ہِيَا اس کی ذات کے اعتبار سے اس کی ذات کے اعتبار سے اَوْ عَلَى اَفْرَادِهِ یا حُکم ہوگا اس کے افراد پر بات سمجھ میں آرہی ہے پھر دیکھیں تقسیم کا حاصل یہ ہے ترجمہ پر نظر رکھیں وَمُحَسَّلُ الْتَقْسِيمِ اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ قضیہ کا موضوع یا تو جوزی حقیقی ہوگا اَوْ کُلِّيُن یا کیا ہوگا کُلِّي ہوگا اور دوسری صورت میں یعنی جب وہ کُلِّي ہو فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْحُکْمُ عَلَى نَفْسِ حَقِقَتِ هَذَا الْكُلِّي یا تو حُکم ہوگا اس کُلِّي کی نفس حقیقت پر وَتَبِعَتِهِ اور اس کی طبیعت پر مِنْ حَيْسُ هِيَا ہِيَا اس کی ذات کے اعتبار سے مِنْ حَيْسُ ہِيَا ہِيَا اس کی ذات کے اعتبار سے اَوْعَلَى أَفْرَادِهِ یا حُکم ہوگا اس کے افراد پر افراد پر وَعَلَى الثَّانِ اور دوسری صورت میں یعنی جب حکم کس پر ہو افراد پر ہو فَإِمَّا أَن يُبَيَّنَكَ مِيَّةُ افرادِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ پھر یا تو اس میں بیان کیا جائے گا محکم علی کے افراد کی مقدار کو فَإِمَّا أَن يُبَيَّنَكَ مِيَّةُ افرادِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ یا تو اس میں پھر بیان کیا جائے گا محکم علی کے افراد کی مقدار کو بِأَن يُبَيَّنَا بَأِن صورت کے یہ بیان کیا جائے گا کہ اَنَّ الْحُکْمَ عَلَى كُلِّهَا اَوْ عَلَى بَعْذِهَا کہ حکم ان میں سے کل پر ہے یا باز پر ہے اَوْ لَا يُبَيَّنَ ذَالِكَ یا اس مقدار کو بیان نہیں کیا جائے گا بَلْ يُحْمَلَا بلکہ اس کو محمل چھوڑ دیا جائے گا فَالْأَوَّلُ شَخْصِيَّةٌ تو پہلا کیا ہے شخصیہ ہے وَالثَّانِي تَبْعِيَّةٌ اور دوسرا تبعیہ ہے جس میں حقیقت اور ماہیت پر حکم ہے وَالثَّالِسُ مَحْصُورَةٌ اور تیسرا محصورہ ہے جس میں حکم افراد پر ہے اور مقدار بھی بیان ہے وَالرَّابِعُ مُحْمَلَةٌ اور چوتھا محملہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا یہاں بیچ میں تھوڑی سی عبارت سمجھ لیں یہاں کیا آیا تھا مِنْ حَيْسُ هِيَا مِنْ حَيْسُ هِيَا یہاں آیا ذرا اس کو سمجھ لیں یاد رکھو یہ ہیہ اول جو ہے یہ ہے مبتدہ اور ہیہ ثانی اس کی تاقید ہے ہیہ ثانی اس کی تاقید ہے بھئی ایک ہی لفظ جب دو دفعہ لائیں تو دوسرا پہلے کے لئے تاقید ہوتا ہے جَعَنِ زَيْدٌ زَيْدٌ جَعَنِ زَيْدٌ دو دفعہ لائیا تو یہ دوسرا زید کیا ہے اول کے لئے تاقید مثلا میں اگر یہ کہتا صرف ایک دفعہ لاتا جَعَنِ زَيْدٌ میرے پر زید آیا تو سننے والے کے ذہن میں وہم آ سکتا تھا کہ زید تو بڑا آدمی ہے وہ خود نہیں آیا ہوگا وہ خود ہو سکتا ہے اس نے اپنا سیکریٹری وغیرہ بھیج دیا ہوگا تو میں اس وہم کو ختم کرتا ہوں جَعَنِ زَيْدٌ زَيْدٌ دوسری دفعہ زید لاکر میں نے اس زید کو پکا کر دیا کہ آنے کا فعل زید نہیں کیا ہے وہ ہی آیا ہے کوئی سیکریٹری وغیرہ اس نے نہیں بھیجا تو یہ اس ثانی کو کیا کہتے ہیں ایک علاقہ جب دوبارہ لائے جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید تو یہاں پر بھی یہ جو ہیا دوبارہ لائے گیا یہ پہلے ہیا کی تاقید ہے اور وہ پہلا ہیا ہے مبتدہ اور آگے خبر محضوف ہے مقصودت من حیثو ہیا مقصودت من حیثو زمیر راجہ طبیعت اور حقیقت کو من حیثو ہیا مقصودت اس حیثیت سے کہ وہ حقیقت ہی مقصود ہے توجہ ہے حکم لگایا کس پر قضیہ طبعیہ میں حکم کس پر ہوتا ہے کلے کے حکم کلی پر ہے اور کلے کے حقیقت پر ہے قطع نظر کس سے افراد سے توجہ ہے تو قضیہ طبعیہ میں حکم کس پر لگایا جاتا ہے کلے کی حقیقت اور ماہیت پر تو یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں کہ ادھر دیکھئے حکم لگایا گیا ہو کلے کی حقیقت اور ماہیت پر من حیثو ہیا ہیا اس حیثیت سے کہ یہ ماہیت ہی مقصود ہے افراد یہاں پر مقصود نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ معنی ہے پھر ترجمہ ذرا اس کا دوبارہ دیکھ لیں تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ ان الموضوع اما جزئی حقیقی کہ اس قضیعہ کا موضوع یا تو جزئی حقیقی ہوگا او کلی یا کیا ہوگا کلی ہوگا وعلا الثانی اور دوسری صورت میں یعنی جب وہ کلی ہو فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحُکْمُ عَلَى نَفْسِ حَقِيقَتِ هَذَا الْكُلِّي یا تو حکم ہوگا اس کلی کی نفس حقیقت پر وَتَبِعَتِهِ اور اس کی نفس حقیقت یعنی ذات حقیقت پر کس پر یعنی حقیقت کی ذات پر حکم ہوگا وَتَبِعَتِهِ اور اس کی طبیعت پر مِنْ حَيْسُ هِيَا ہِيَا مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے کہ وہ حقیقت ہی مقصود ہے افراد مقصود نہیں ہیں تو حقیقت پر حکم لگایا گیا بعد ترجمہ سمجھ میں آگیا تو یا تو حکم لگایا جائے گا عَلَى نَفْسِ حَقِيقَتِ هَذَ الْكُلِّيِّ وَتَبِعَتِهِ مِنْ حَيْسُ هِيَا ہِيَا اَوْ عَلَى اَفْرَادِهِ یا تو وہ حکم لگایا جائے گا اس کلی کی نفس حقیقت اور اس کی طبیعت پر اس حیثیت سے کہ وہ ماہیت اور وہ حقیقت ہی مقصود ہے اس پر حکم ہوگا اَوْ عَلَى اَفْرَادِهِ یا اس کے افراد پر یہاں تک ساری بحث سمجھ میں آگئے اچھی طرح اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں ثُمَّ الْمَحْصُورَةُ پھر جو محصورہ ہے اِنْ بُيِّنَ فِيهَا اگر اس میں یہ بیان کیا جائے کہ اَنَّ الْحُقْمَ عَلَى کُلِّ اَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ فَكُلِّيَّتٌ کہ حکم جو ہے موضوع کے تمام افراد پر ہے فَكُلِّيَّتٌ تو وہ محصورہ کُلِّيَّا ہے وَإِنْ بُيِّنَا اور اگر اس میں یہ بیان کیا جائے کہ اَنَّ الْحُقْمَ عَلَى بَعْزِ اَفْرَادِهِ کہ حکم جو ہے اس کے بازے افراد پر ہے فَجُزْئِيَّتٌ تو وہ جزی ہے وَكُلِّمْ مِنْهُمَا اِمَّا مُجِبَةٌ اَوْ سَالِبَةٌ اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو وہ موجبہ ہوگا یا سالِبَةٌ یعنی کُلِّيَّا جو ہے وہ بھی موجبہ ہوگا یا سالِبَةٌ اور جزیہ جو ہے وہ بھی موجبہ ہوگا یا سالِبَةٌ وَلَا بُدَّ فِي كُلِّمْ مِنْ تِلْكَ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ أَمْرٍ يُبَيِّنُ کَمِيَّتَ اَفْرَادِ الْمَوْزُوعِ اور ضروری ہے فِي كُلِّمْ مِنْ تِلْكَ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ ان چاروں محصورات میں مِنْ أَمْرٍ ایک ایسی چیز کا ہونا یُبَيِّنُ جو بیان کرے کمیتَ افرادِ الْمَوْزُوعِ موضوع کے افراد کی مقدار کو محصوراتِ اَرْبَعَ وہ یا کُلِّی ہیں یا جُزِ تو اس میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ضرور ہوگا جو کُلِّی یا جُزِ ہونے کو بیان کرے اور اس کو سُور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اور ضروری ہے ان محصوراتِ اَرْبَعَ مِنْ أَمْرٍ ایک ایسی چیز کا ہونا یُبَيِّنُ کَمِيَّتَ اَفْرَادِ الْمَوْزُوعِ جو موضوع کے افراد کی مقدار کو بیان کرے یُسَمَّ دَالِكَ الْأَمْرُ بِسْسُورِ اور موصوم کیا جاتا ہے یعنی نام رکھا جاتا ہے اس چیز کا سُور یعنی اس کو موصوم کیا جاتا ہے سُور کے نام کے ساتھ یعنی اس کو سُور کہتے ہیں اَوْخِدَ مِنْ سُورِ الْبَلَدِ اور یہ لیا گیا ہے یہ لفظ کس سے سُورُ الْبَلَد سے شہر کی جو فصیل ہوتی ہے جو شہر پناہ ہوتی ہے اب وجہ بھی ذکر کریں کہ بھئی اس سے یہ لفظ کیوں لیا کہتے ہیں اِذْ کَمَا أَنَّ سُورَ الْبَلَدِ مُحِيطٌ بِهِ کہتے ہیں جیسے کہ شہر کی جو فصیل ہوتی ہے وہ شہر پر محیط ہوتی ہے محیطٌ بِهِ وہ اس شہر پر محیط ہوتی ہے یعنی اس نے شہر کا احاطہ کیا ہوتا ہے شہر کو گھیرا ہوتا ہے قَذَلِكَ هَادَ الْأَمْرُ مُحِيطٌ بِمَا حُکِمَا عَلَيْهِ اسی طرح یہ جو چیز ہے اس نے بھی گھیرا ہوتا ہے بِمَا حُکِمَا عَلَيْهِ ان کو جن پر حکم لگا ہے اس کے افراد کو اس نے گھیرا ہوتا ہے بِمَا حُکِمَا عَلَيْهِ اس چیز کو جس پر حکم لگایا گیا ہے بھئی وہ کیا چیز ہے مِن کے ساتھ بیان آیا مِن افراد الموضوع یعنی موضوع کے افراد ادھر دیکھئے اس نے گھیرا ہوتا ہے اس چیز کو جس پر حکم لگایا گیا ہے بھئی وہ کیا چیز ہے یعنی موضوع کے افراد اس نے گھیرا ہوتا ہے موضوع کے افراد کو جن پر حکم لگایا جا رہا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ کل مراد ہیں یا باز ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ لیں یاد رکھو یہ جو ماں ہے نا ماں ماں موصولہ ہے اور آگے حکمہ علیہ اس کا سلہ ہے محیطن اس نے گھیرا ہوا ہے بی ماں اس چیز کو حکمہ علیہ جس پر حکم لگایا گیا تو بعض اوقات ابحام ہوتا ہے اس میں پڑھنے والے کا ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا چیز مراد ہے گھیرا ہوتا ہے اس چیز کو جس پر حکم لگایا گیا ہے تو آگے پھر من کے ساتھ اس کا بیان لاتے ہیں اور اس کا من کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی کے ساتھ کس کے ساتھ اب دیکھو ترجمہ سننا من کا ترجمہ میں یعنی کے ساتھ کروں گا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح هَادَ الْأَمْرُ یہ جو عمر ہے یہ والی جو چیز ہے محیطن یہ اس نے گھیرا ہوا ہے بِمَا حُکِمَ عَلَيْهِ اس چیز کو جس پر حکم لگایا گیا ہے مِنْ افرادِ الْمَوْضُوعِ یعنی موضوع کے افراد کو تو یہ جو مِن ہے یہ بیان کر رہا ہے مَا کا کس کا بیان ہے کہ مَا سے کیا مراد ہے بتایا مَا سے مراد افراد الموضوع ہیں توجہ ہے مَا سے کیا مراد ہے افراد الموضوع کس نے بتایا مِن نے لہٰذا اس مَا کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ افراد الموضوع کو لے آؤ افراد الموضوع اب ترجمہ سننا اب میں مَا کی جگہ افراد الموضوع لاؤں گا ترجمہ ذرا سنو قَذَالِكَ اسی طرح هَذَ الْأَمْرُ یہ ولی جو چیز ہے مُحِیطٌ اس نے گھیرا ہوا ہے بِمَا حُکِمَ عَلَيْهِ موضوع کے ان افراد کو حُکِمَ عَلَيْهِ جن پر حُکم لگایا گیا ہے اب ترجمہ سمجھ میں آگیا فَصُورُ الْمُجِبَتِ الْكُلِّيَّتِ اب سور بتلانے لگے ہیں بھئی دیکھو محصورات اربعہ محصورات کتنے ہیں چار یا کلی ہوگا یا جزی پھر یا موجبہ ہوگا یا سالبہ تو چار ہیں تو ان کے لئے جو سور استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کو پہچان کروانے لگیں تاکہ جب بھی کوئی قضیہ آپ کے سامنے آئے آپ فوراں پہچان لیں یہ جزیہ ہے یا کلیہ یا موجبہ ہے یا سالبہ ہے آپ اس کو پہچان لیں یا آپ خود کوئی مثالیں اپنے سے بنانا چاہیں تو آپ کو پتا ہو جو قضیہ مقصود ہوگا آپ اس سے بنا سکتے ہیں دیکھئے بھئی فسور الموجبت القلیتی تو موجبہ قلیہ کا سور جو ہے وَقُلُّن وَقُلْ ہے وَلَّامُ الْاستِغْرَاقِ وَمَا يُفِيدُ مَعْنَاهُمَا اور وہ لفظ جو انہی کا فائدہ دے مِنْ اَيِّ لُغَةٍ قَانَتِ جس زبان سے بھی وہ ہو جس زبان سے بھی وہ ہو اب وہ سور بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں فسور الموجبت القلیتی موجبہ قلیہ جو ہے اس کا سور کلُّن ہے اور لامِ استِغْرَاقِ کلُّ ہاں لامِ استِغْرَاقِ کوئی مثال ذکر کریں بھئی کلُّ انسانِن حیوانُن کلُّ انسانِن حیوان اور اسی طرح لامِ استِغْرَاقِ آپ نے پڑھا ہے کہ علف لام جو ہے یہ دو قسم پر ہے یا اسمی ہوگا یا حرفی جو اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو وہ علف لام اسمی ہے وہ دراصل اسم ہے اس میں موصول ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ علف لام حرفی کی ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معارفہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر اشارہ ماہیت اور حقیقت کی طرف ہو تو علف لام جنسی اگر افراد کی طرف ہو تو پھر سب افراد مراد ہوں گے یا بعض اگر سب افراد مراد ہیں تو علف لام استِغْرَاقِ اگر بعض مراد ہیں تو وہ خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر خارج میں متعین ہیں تو علف لام اہد خارجی اہد کا معنی متعین ہونا اہد خارجی یعنی جو خارج میں متعین ہیں اور اگر خارج میں متعین نہیں وہ باز تو پھر ذہن میں متعین ہوں گے تو وہ عہدِ ذہنی ہے تو الفلام استغراقی وہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے جیسے قرآن میں ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ یقیناً تمام انسان اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے لے آئے تو آپ بتائیں گے اس کو کہ یہ جو الْإِنسَانَ پر الفلام ہے یہ الْإِنسَانَ استغراقی ہے اور یہ کل اور تمام کے معنی میں ہوتا ہے تو الْإِنسَانَ کا یہاں کیا ترجمہ ہے تمام انسان تو یہی مثال بن گئے اس کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ مثال ہے موجبہ کلیہ کی پہلے مثال کیا کل کی کیا مثال دی آپ نے کلو انسانین حیوان یہ کیا ہے موجبہ کلیہ اسی طرح اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں یہ بھی کیا ہے موجبہ کلیہ ہے وَمَا يُفِيدُ مَعْنَاهُمَا اور وہ لفظ جو ان کا فائدہ دے یعنی کل یا اللہ میں استغراق والا فائدہ دے مِنْ اَيِّ لُغَةٍ قَانَت جس زبان سے بھی وہ ہو جس زبان سے بھی ہو یاد رکھو یہ جو منطق کے قوانین ہے یہ کوئی عربی زبان کے قوانین نہیں ہے یہ ہر زبان کے اندر اسی طرح ہوگا ہر زبان کے اندر جو محصورہ ہوگا اس کے لئے کچھ نہ کچھ سور ہوں گے تو جو سور جو ہے کل یا اللہ میں استغراق والا معنی ادا کرے گا اس زبان میں موجبہ کلیہ کے لئے وہ استعمال ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے یہ معنی ہے وَمَا يُفِيدُ مَعْنَاهُمَا اور وہ لفظ جو ان دونوں کا ان کے معنی کا فائدہ دے یعنی کل یا اللہ میں استغراق والا مین ای لغت کانت جس زبان سے بھی وہ ہو وَصُورُ الْمُجِبَةِ الْجُزْئِيَةِ بَعْضُ وَوَاحِدُن اور موجبہ جوزیہ کا سور جو ہے باز ہے اور واحد ہے کیسے بنائیں گے جملہ باز کو لے کر آئیں بھئی باز الحیوانی انسان باز حیوان کیا ہیں انسان وَوَاحِدُن اسے طرح واحد بھی ہے واحد بھی لے کر آئیں کیسے وَاحِدُن مِّنَ الْحَيَوَانِ انسانٌ وَاحِدُن مِّنَ الْحَيَوَانِ وہی باز کی جگہ واحد لے آئیں اور واحد کے بعد مین کا لفظ بڑھا دیں کیا جملہ بنایا تھا پہلا باز الحیوانی باز حیوان کیا ہیں انسان اسی جگہ باز کی جگہ وَاحِدُن مِّن لے آؤ وَاحِدُن مِّنَ الْحَيَوَانِ انسان حیوان میں سے ایک فرد کیا ہے تو واحد من الحیوان انسان تو کہتے ہیں وصور الموجبت الجزئیت بعضوں وواحد موجبت جزئیہ کا سور بعض اور واحد ہے وما یفید معناہما اور وہ لفظ جو ان دونوں کا فائدہ دے جس لغت میں بھی ہے ان جیسا معنی جو ادا کرے وصور السالبت القلیت اور سالبہ قلیہ کا سور جو ہے لا شئیع و لا واحدہ لا شئیع اور لا واحد ہیں بنائیے بھائی لا شئیع کیا ترجمہ کوئی انسان حجر نہیں دیکھو کلی ہے سب کا احاطہ کر لیا اور سب سے نفی کر دی حجر ہونے کی کوئی انسان حجر نہیں نفی ہے یا اس بات ہے نفی ہے اور بعض سے ہے یا سب سے ہے سب سے ہے تو یہ ہے سالبہ قلیہ کا سور اسی طرح لا واحدہ لا شئیع کی جگہ لا واحد لے آئیں لا واحدہ من الانسان بھی حجر پہلے کیا تھا لا شئیع من الانسان بھی حجر اب لا شئیع کی جگہ لا واحد لے آؤ لا واحدہ من الانسان بھی حجر انسان میں سے کوئی ایک بھی حجر نہیں ہے جب ہر ایک سے نفی کر دی تو سالبہ کلیہ بن گیا بات سمجھ میں آگئے تو یہ سالبہ کلیہ ہے تو کہتے ہیں اور جو ان کی نظیریں ہیں یعنی جو ان کے مثل ہیں اور سالبہ جزئیہ کا سور جو ہے اور جو ان کے مترادف ہو لیسا بعض بنائیے بھئی لیسا بعض الحیوان انسانا لیسا بعض الحیوان انسانا بعض حیوان انسان نہیں ہیں تو جو ہے تو بعض سے انسان ہونے کی نفی کر رہا ہوں یا سب سے بعض سے تو جزئیہ ہوا اور نفی کر رہا ہوں یا اس بات کر رہا ہوں نفی تو یہ سالبہ جزئیہ ہوا لیسا بعض الحیوان انسانا لیسا نصب دے گا خبر کو لیسا بازو الحیوان انسان اور اسی طرح بازو لیسا بازو لیسا بنائیے بازو الحیوان ليسا بھی انسان بازو الحیوان بازو لیسا بازو کو موضوع پر داخل کرو اور لیسا کو آگے لے جو بازو الحیوان لیسا بھی انسان بعض حیوان جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں دیکھا سب سے نفی کیا بعض سے بعض سے تو جزیہ ہوا اور نفی کیا اس بات کیا نفی تو یہ صالبہ جزیہ ہوا وَلَيْسَ كُلُّ اور ایک صالبہ جزیہ کا سور جو ہے لَيْسَ كُلُّ ہے اس کی کیا مثال ہے لَيْسَ كُلُّ حَيْوَانٍ انْسَانًا لَيْسَ لَيْسَ كُلُّ حَيْوَانٍ انْسَانًا ہر حیوان انسان نہیں ہے ہر حیوان تو تمام حیوانات سے انسان ہونے کی نفی کی یا بعض سے ترجمہ پہ غور کرو لَيْسَ كُلُّ حَيْوَانٍ انْسَانًا ہر حیوان انسان نہیں ہے تو ہر حیوان سے نفی کی یا بعض سے نفی کی معنی پہ غور کرو معنی پہ لفظوں کو نہ دیکھو معنی پہ غور کرو لَيْسَ كُلُّ حَيْوَانٍ انْسَانًا ہر حیوان انسان نہیں ہے کیا ترجمہ ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے یا بعض نہیں ہے بعض دیکھو ترجمہ پہ غور کرو ہر حیوان انسان نہیں ہے معلوم باظ ہوں گے باظ سمجھ میں آگئے تو یہ بعض حیوانوں سے انسان ہونے کی نفی کی ہے سب سے نہیں کی پھر بولیں کیا قضیہ ہوا لَيْسَ كُلُّ حَيْوَانٍ انْسَانًا ہر حیوان انسان نہیں ہے معلوم باظ ہیں باظ نہیں ہیں تو یہ معنی ہے وَسُورُ السَّالِبَةِ الْجُزِيَةِ اور سالِبَةِ جُزِيَةِ کا سور جو ہے وَلَيْسَ بَاظُو اور باظُ لَيْسَ اور لَيْسَ كُلُّ حَيْوَا وَمَا يُرَادِفُهَا اور جو ان کے مترادف ہو بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ